ایک پار پتر رسول دا دھی ملنہ منائی زیمین تنائی لبدا ما جھولی پا منائی زمین تنائی لبدا اے ہی توڑا میار اے انہیں با والی غزار شاہ جی ذکر کر مولا جان دن بھائی جان میں اتھے بیٹھے رہے ترائے مد آمیں مولا دے سنن میا والی زلہ شرفے تشالت وڑا قائم راوے جتنا سن دے انہ بھائی جان اے مجمع جتنا مولا دا ذکر خلوص نال سن دن تھوڑا رولن دن زیادہ رولن دن رون دے صرف مضلوم حسین کسے اکماند پڑے تاں بھی رونے کسے گھنٹا مسائب پڑے تاں بھی رونے ترائے گھنٹے نبی دا پتر تیران تے روکی آریا ترائے گھنٹے بعد اللہ جانے کناتا دے اندروں مہنائی بکیا چو مائی نجا فی چو بابایا یا تیران آپ لہاچ پڑیا ترائے گھنٹے بعد لے بیٹھیں دعا کرے سو میں انشاءاللہ ایک ہفتہ دے بعد میری تیاریے میں مسافر دہ سجدہ کرن کربلہ جاؤں اللہ تو انبی کربلہ لے جاؤں اکھی نہ لو جاؤں بکاوے جتھے غریب لتھا تھے کھٹا جلے کربلہ دے زوار بیٹھے ہو مالک کو نصیب کرے جتھے مجلوم لتھن نظیم تو سیزادہ اوہے نہرِ الکمہ دا کنارہ اتھے نشانی بڑھی ہو یہ مسجد صاحب الزمان امام الزمان علیہ السلام دے نام دی مسجد اتھا حسین لتھن اتھو حرم پورے اٹھ سو میٹر منہ میل بڑھ دے ہائے کرن والے وہ لتھن الکمہ تھے بشارہِ صدرہ ایک سڑکے اتھوا ہوتا اٹھ سو میٹر تے مظلوم دی مقتلے اٹھ سو میٹر رسول دا پتر اینج ٹھوڑ کیا رو بڑا بیٹا مائک تک کھولے ہے ذرا میں پیچھا ہٹا ہی سہی دا آدھا رہا تھا ہی آواز ویندی روے ستر اوکھی ہے میں کدھی ہتھ کھڑے نہیں کرائے بجڑے سیدو ہتھ کھڑے کرو بہت سارے سردار بیٹھے ہو میں کدھا زندگی ساخت نہیں پڑے میں پہلے توڑے کھولو مافی پیا ملگ دا تے وات ستر پیا دا میں گل یہ کرو ہم بھی سید اجازت دے ہو امتی سیدہ نو مکان دے ہو جنو سمجھاوے ہو دا نصیب جنو نہ سمجھ سکے ہو دا مقدر ہیک حسرت ہے اگر سمجھ گئے ہوئے تو اتھو تا ہی رو سو جتھو تا ہی لفظیں انہیں چریہ اے آٹھ سو میٹر یعنی منہ کلومیٹر رسول دے پھتر آپ پہ تینی کیتا کاتل گہنا ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جرکم اللہ میں کربل آتا ہی دو آ کریں دا بابا جی آس لے نالا سو سیدہ دے آیاں مکان جھلنا نا لے دے آیاں مجلس نو کچھ نہیں بے شکیتے بھی آؤ تا سید ہو میں تتوڑے انتظار جھ کھڑا ہے اے آٹھ سو میٹر قاتل گھننا انتہا ساز کے آدھیان اتھے مارنا ہے جیتھے دیوے کے جیتھے بہنی میں کے پھیل گئی چھے کرتا ہی مکان پوری ہو گئی حسرت مولا زبانی تاثیر دے میں نمہ شبیر دی راضی ہو میں جیتھے مجلوم کربلہ کو ٹھلنا اوہے مقتل بخاری بات سا کو پرانا زبار کربلہ دا بیٹھو گئے نا پرانا اوہ گوائی دے وے ہون مقتل دے اتھے زیارتگاہ بنا کے بند کر چھوڑی نا جیتھے ہون زیارت ہے نا کربلہ مظلوم دی مقتل دی اتھو ستارہ پوڑیاں مزید جھکی اگریب دی مقتل اوہ دا محرم خون بلدائی ازادار چاچا رومنہ لے مر ویندے ہیں بندے شہید ہو ویندے ہیں پھر بند کی تھی نا جو آمن رومنٹور بن جانا کربلہ دی سب تو جھکی جائے جی تھویر کٹھائے تیری ہائی دی قسمیں کربلہ دی سب تو اچھی جائے جی تو بھینڈ لٹھائے جیو میانی مظلومہ بیٹھیں جہاں پہلے جھکی ہے میں یہ پڑھ دا جی میں یہ پڑھ دا جی تو اڈا جو حکمیں میں تو اڈی وسط دی ہنج ویک کے سمجھ گیا تو سا کیس ہوننا چاہ رہے اوہ ستر بزرگان دی میں ضرور پڑھ کے جاما اے زمین چھکی مقتل والی چھکی آلیہ دی بکھن والی جاؤ چھکی اکی دفعہ دا بہن برادہ زبارہ بار بار دو آپ یا منگدان اللہ تین کربلہ بلاوے جہاں دا بھنیا کربلہ ہون باوہ جی بنا چھوڑے ہیں نے سین پاک مخدومہ دے تلے مظلوم دی مقتل دے آدھے چیسے سال عراق دی گورمنٹ بڑا سونا دیا سین بنا رہے اس تو پہلے پیر ہکو سڑک آئی بندہ وانی کھڑے آنو سڑکتے تے اکھی کرے آپ بند تے انج لگ دائی ہونی بھرا کس دا پہ ہے تے بیڑھ وے دیکھا گئے آج بھی اللہ تنگھن ونیا جہاں پہلی دفعہ کربلہ مقتل تے تلہ دے درمیان اکھی بند کر کے کھڑ ونیا آج بھی محسوس ہی تھی سی جو بھرا کشدہ پہ ہے بہن منتہ پہ کرنی ہے آو جی آو بشماللہ آو مولاد مداخان آو انتظار آو آو لکتفہ بشماللہ حسین دے بہت سونے ذاکر میرے سخی بادشاہ امام حسین علیہ السلام مزید رنگ لامن جنابے محسوس سہین اور جنابے خاندل افکار علی خان مرہوم چنی اوٹالے دے فرزند ساڑھا بہت پیار روئی مولا انتظار دی مزید زندگی کرے اور رنگ لاوے اتنے سونے ذاکرن دی موجود دی ستر باوہ نکھڑ کے سنینہ ایک اوینڈ کرے نا تاخیر ہو گئی حربت دے حتھانال مافی پیامنگدان رازی راست ہو جی توالیا دیٹھے ایک کنات دے اندر دی جان آئی اتھے ستویں کنات نائی مگر علی دی دی باہر بھی نہیں آئی انتظار ساکھے ساکھتا سا سنیاں کا بلکہ میں نوپت ہے کوئی سنے ہی سا ہی تا میں ساکھت باوہ جی پڑیا کدانی میں اشارہ میں کرنا تے وکھا کڑا عدب سن کے رو سکھ دے جدہ فضہ دس ہے نا جو بھرا لتھا بیٹھے ہیں غازی تے اکبر دے جنازے ہیں تے رو رو کے مکیو اٹلیاں ٹھیک کے اٹھے آدھیے میں ویکھنے بھرا دا سجدہ ستویں کنات نو علی دی دی حکم دیتے تو پردہ بڑھا کے اگو ٹر دی جا واہ 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 مرحبا جرکم اللہ میں بسم اللہ کنا بھائی انجھ حق کا ہی مرشد جو میں ادا کی ترے تو پردہ بڑھا کے میرے اگے اگے ٹر دی جا اتھے لیون جتے میں نو نیڑے ویر نظر آوے میں حسین اندہ سجدہ ہوئے کھاو کنات پردی تے بہنڈ نیڑے آن دی دیتی تے مسافر مظلوم زخمی ہاتھ مٹی نال مسکر کی مظلومہ کے میں اوکھا مریم نے انہوں اگے اکبر تے ابباس پتر تے بھرا کھا گئے اس شام مجھنے زمین جکیوں میں سجد دی حالتی جو مریم دا نہ بکے زمین جکیوں میں نگی تے کنات گھنکی آئی کھلی آئی ٹبے تے زمین الوے کیا دن تراب میں ابو تراب دی تھی شالہ توڑا بھلا ہوئے بھائی شالہ توڑا بھلا ہوئے بھائی میں علی دی تھی میں حکم پہ دینیا میں ایتھو ٹور ونجنے ایک واری اچھی ہو میں حسین دا سجدہ بکھا زمین بلندو من لگی تے مٹی نال ہاتھ مزکر کیا دن میں پردیس ہی چاہ کے لٹیا گیا میں غریب سمجھی آئی میں حسینہ دوبارہ اچھی کیوں ہی ہے مٹی تڑپیتے آواز آئی اوہ کھڑی کنات نال توڑی آ لیا بہن اوہ ماد بھرکی دا واسطہ دے کے آ دی اچھیو دوسا دے اچھی کی حکم کرو حجتِ خدا میں کہن دی منہ زخمی ہاتھ چاہ کے آ دین اچھا اسے دی من چاہو سچھا وہ جنہے واہ 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 مرحبا جرکم اللہ میں بسم اللہ کرام شالو انجھے سمجھائے پاوا مجلوم دے نام دا ہارڈ ہے نا غریب دے نام دا مہینہ سمجھ اہا اسے دی من چاہو اس کو یہ تھٹکنے اکتر رومانی کوئی نہ دے سی اس شام مجھ جتن کیوں آ دیو میربانی کر میری نوکری ہے میں نوکری کرانتے والا کہوں اسے دی من چاہو میں کوئی سمجھنے وہ شام طور ویسے صدقے بھائی میری مولا دے اتنے مداخان زبانہ ہی کاثیر ہوئے پاک شبیر دی اممہ راضی میں اتنے نسلی خاندانی ازادار سید میری ایک دعا شالا میرے وطن تے ازاداری دا ملک دے ہر بار گائے چیو ماحول ہوئے ہر بندہ شریف تھوڑا یبالا روندہ پی ہوئے تے روندہ ہر کوئی صرف حسین نو پھی ہوئے میں جیدے ویدہ ازاداران دی اکھی جہن جو ہیں شور دنا مجلس نہیں ہن جاوے تا ایڈی کیم تھی یہ غریب زخم دھمرہ میں اے عقیدہ تے میں ودت نصیب راوے دیر ہو گئی ہے او بھی نوکریہ مظلوم دیا ہن بھی تو اڈے وطن تے تے پانچ مجھے تک دوں جگہ تے پہنچ رہے ہاتھ بدے مافی پہ ہمانگ دا تے آخر نتیجے دے قریب آگیا حسین بادشاہ اے انہیں تو اڈے شاید پیش نماز بھی انہیں اعلان کر کے انہوں میں نکھے انہوں دسے سجدہ کے ڈائے میں تو شکر بانی حکم کر گیا یہ حسین بادشاہ دا آخری سجدہ پڑے سجدہ اڈائے میں اتران تے بھی راوان دے خون نال وضو کر کے ہار دی گرمی دے دو پار اچ گرم ریتنوں مسلحہ بڑھا کے انہیں تے اللہ دی کروڑ بار لانت جیڑا اصل نماز خود کوئی نا چیزاں دا محتاج نہیں اسے گلد تے دکھے ہر کئی بادشاہ حسین نو اپنے وانگ سنجھے پتران تے براوان دے سجد خون نال وضو کر کے کھا کے شفاہ نو پتران دی مقتل نو مسلحہ بڑھا کے مولا نماز شروع کی تی تے نو سو مسلمانہ تیر تے کمانا چاکے غریب تا ہلکا بڑھایا روایتہ امام حسین علیہ السلام نے مسائبت میں کوشش کی تیئے محسن جی انتظار جی میں کوشش کی تیئے بیٹا جو میں بابا جی نہ کتاب بانچ ہوں آپ پڑھ لما کسے پڑھے ہو تو پوچھ کے پڑھا جتنے مسائب لکھے ہو نہ کتاب بانچ آج تاہیوں نے دو فیصدی ممبر تو کوئی نہیں پڑھ سگیا تو ساہے دو فیصدی برداشت نو کریں دے ہاتھ تھیتھ آویں دے دو فیصدی چوئی ہیک روایت صرف پڑھو ہاں تے او بھی اشارے نال وگرنا امام فرمندین اوہ ظلمی پچتاسی جنہاں میرے داد دیتے نہیں ہوئے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جرکم اللہ میں بسم اللہ کران لوہن بدے حتنا بلکل نتیجے تے آگیا نو سو تیر اندازہ صاف بنائی اے داہار ملائی ویسی یہ سلا کچھ کسرت نال زلجنات تیار کرے سو یومِ اشور سمجھ کے بابا جی اے آج تیاری حیوان دی شبی بنا کے او دیاں لگاما سید زادے سنب بدے چمدن ہسی پاگل نہیں ہسی حیوان دے پجاری نہیں ہسی دی وفا دے سلام کرن والے حضر حسن زیدی مرہوم فرما گئیں جب کربلا میں لاکھوں انسان حیوان بنے تو ایک حیوان انسان بن گیا آئے کرلو تر رسول دے پتر نماز شروع کی تی مسلمان حس حس کے تیر مرندن حیوان باج باج کے جلند آئے آفرین مرحبا جرکو ملاللہ ایک پاس اب اب تیرہ نال پھورو گی آج مرتجسے آج زلجنہ بھی پڑیا قد پلٹے روختے دوڑنا شروع کی تر جدہ دو آن پاس سے پڑھیں نہ تیرہ دے پار نماز مکا کے نیڑے بلا کے زخمی ہاتھ متھے درک کے حسینہ کھے زلجنہ او دو پرہ والا وا بھائی وا وا بھائی وا وا بھائی وا آفرین مرحبا جرکو ملاللہ او پرہ والا میرے قریبا مرتجس مزید قریب ہو کے گو ڈیلائی پاسہ لائیا پیر حسین دے پیرا دی تلی تے مو حسین دے پیرا دی تلی تے رکھ کے پیر چم چم تے پچھ اس حکم فرمایا نماز جلندہ نے میری جاتے تیر تے میں حسینہ میں وعدہ کریں نہ آج کلو قیامت تک ذکر میرا ہوندھا نہ سی جتھے بھی شہادت میری پڑھی سی شبیح تیری ہو سی میری نسل دیا او سیزادیا جنادی جتیگار دوبا ارنان دی ہو سی او بھی تیری ہو واقعا چوم کے پچھ سندہ سومت اللہ آیا کی میں ہاں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جرکم اللہ ہاں 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 الحمدللہ جی آکھا ہر وقت دنوں کریں ہر دوسرے چوتھے دن میاں والی حاضر ہیں میرے عزیز ہیں شہنشاہ حسین علیہ السلام زندگی باقی ملکاتا باقی اجھے گالپیا کریں دا ہی دی بابا جی دعا کرے ایک شامی قریب تو آکے چاچا پانچ قدم تو نشانہ لے کے تیر ماریا تیر مسافر دے پیر دی تلی اچھ لگا انوار خمسالہ لکھ دے تیر کٹ گے پیر دی تلی چم کیا دے پتر رسول دا نراز نہ ہو گیا میں حیوان بھی ہو جا واہ بھائی واہ میں تو آٹھے نہ لگا اللہ چھ مصروف ہم واہ 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 مرحبا تو انوار تیر لگ گیا مصافر متھے تے ہتھ رکیا دن میں راضی آم میرا اللہ راضی ہے میرا نانا راضی ہے قیامت تک میرے رومڑا لیتے رہتے راضی ہیں اجھے حسین راضی ہومڑ دی سند پہ دین دے ہیں ہیک دفعہ اٹھے آبا جنیا بھائی تو لے کے آخری بندے تک اٹھے آ پھر جنیا پھر اٹھے آ بھائی پھر جنیا تڑپ تڑپ کے آدھے پتر نبیدہ میں بھل دا ہوں یا بھیڑی توڑی دی دے رومڑ دی آواز ہے ہاں آخرین مرحبا جرکم اللہ میں اتنا ہی پڑھنا ہی جتنا پڑھ گئے عدہ بند پڑھنا ہی سلام کر کے ٹور مجھنا ہے زندگی دا پتہ نہیں سادہ ویساد نہیں یہ ستر سمجھے حسین آدن ہاں پھوپیاں دو پوچھ کے میں نے ملن واسطے پوری میری دی ہے راہ نہیں پہ دین دے مولا راہ میں بڑھن پھر دوڑے اوہ حیوان جنو مخدومہ اس چادر تے جاؤ خوایاں جنو نبیاں ماسک نائی کیتا ردائے سیدہ تے جاؤں دی خوراک دا مکروز مرتجز خواہ جی چو مرشد راہ بڑھنے دویاں اتھے آئے جیتھے ماسک نائی بھی رجو دی پوچھ دی آئی کہیں میرا بابا بٹھا ہو رہے قریب آکے پیرا لے پاسے سیر جکہ کر کے آئے مخدومہ ماسک نائی موازمہ میرے پیچھے ٹھوڑے ہک قدم چاہیں دے موڑ کے ویدھے کہیں ماریا تا نہیں بڑی ہائی دی ہک قدم چاہیں دے وات کچھ دے کسے راہ تا نہیں رو گیا وات ایک قدم چاہیں دے وات کچھ دے بی بی کسے چھنک تا نہیں چاند قدم سفر کی تس خولی بے گائرت مرتجز دی گردہ نے چنیزہ ماریا آگے زخمی بھی آئی تسا بھی آئی زخمی ہو کے مٹی دے دیٹھا مجلون دی ماسومہ دی زخم دے ہاتھ راکیا دن ٹوروانج تہیں ساڑے قائم نال گوا بڑھ کے آمنے جدہ بار میں نالا میں انہوں دسے کلے غریب انہوں کی میں ماریا نے با بھائی با بابی علمیٹور میں نیم مرتجز فراہ تے جگھائے بھائی بھائی آئی کر سکتے ادھا ستا راکھا اور وات اکلی چون سالہ دی بھتور تے لکھا دی بیڑ اس علاقے جو موسم جی ہر مجلس اچھ ادھا مجمعہ اللہ سنت بھائیوں دہ آج بھی میری مجلس اچھ بہو سارے سننی بھائی بیٹھے اہل سنت بھائی تو ایک سوال ہے تیو سارا مسائبے اہنے اس کناتی چون چون سالان دی بچی نکلے وہ اتھے نہ رکھے وہ اتھے قریب لگی آوے بادشاہ جیتے بچی قریب آکے آکھے میں مجلس وستے آئی آئی اپنے باپ بینال میں بابا نظر نہیں پیان دا سیادوں تیشیہ سننی من دس سو کہیں نو بتائیں میرا بابا کی تھے بابا جی تو سامن حکم دے سو زاکر صاحبی تھائیں روک چھوڑ حسین دی مجلس ایک واری پہلے اس دھی نو دس چاہدہ بابا کی تھے پوچھ دے کہیں بیکھا ہے جنو بابے تاہی پہنچاؤ اگر ساڑے جو کس سے بندے بچی نو مچہ بھلایا حسین آلوے کیا باقی سارے آکسین حیاء کار دیئے پیو تو نکڑ گئی ہے دیا نو کان جنکان دے دے آئے کرن والے لکھان دی بھیڑے جو وقت دی بطول محمد دے پتر دی دیا دیئے کہیں میرا بابا جی تھا بابا جی جتنی دفعہ پوچھ دیئے اتنی وار بلک جی زخمی ہوں دیئے سمجھ آوے نصیب نہ آوے میرا مقدر دیل برداست نہ کرے تا میں مجرم نہیں ہک چٹی داڑی یا شایخ حال رہے تھا ابھی بندہ خدا کہ نہیں میرا بابا ڈٹھا ہی اس آگے من انتے تُسا کون ہو فرمایا انا معصومہ بنت الحسین وے حسین دی دی معصومہ اب مافیدے میں چاچا اس انج راہ دا سیا جو مٹی دے ساڑوئی تلیاں ٹیک کے اٹھی دے ہاتھ بن گیا دیئے مار لیا ہونتے دسا اللہ مان اللہ مان اللہ جلیہ بگیت اللہ العجلیہ منتجم کدائی یہ سترت سلام اس کو مقتصار پڑھ نہیں سکتا بڑا لمبا سفر کیتا ہے ازاداری ذکر سونا نا جان جدا کہنا مار لیا ہونتے دس کدائی میرا بابا ایک کمینا گھوڑے تُو لے آیا مڑے تُو کمان لائی تیر کمان نجرا کیا دے میرا ہاتھ ہوئے دی رہو تیر ہوئے دی رہو بے غیرت تیر چلایا تیر دے ہوئے دیا تیر پاسے جا لگا جانگ زلت جگہ دھب بھی بلو چا یارہ سفر موتے ہمیشہ بابا جی مظلوم دی شہادت پڑھ داؤنا میں شہادت پڑھ دا کلائی بانی مجلس بھائی عزر خان میرا زواری دا سنگتی ویا بھیرا آئی اسے گال کی تھی بابا جی میں بند ہی نہ پڑھ سکیا نوہ پڑھ کے شبیح برامت کرا لی ہو سکھیا جدہ تیر لگ دا جی ٹھو سی دی آنکھیں تو سی اس طرح نہ پوچھے آوے ماں توڑے میری وجہ تو اے تیر تو میرے زخمی پیون واہ با واہ با مرحبا جرکم اللہ مرحبا جرکم منا سیدہ بابا بابا کر کے کوئی آنکھیں دی نو تیرا پیون زخمی ہے بابا جی ایو آبادی ہوئے چینہ ہوئے پوڑا ہوئے اے دو ترے گھران بات دی دا گھر ہوئے تو کوئی دس سے تیرا پیون زخمی ہوگی ہے او گھروں ٹور پو سی بابا جی جی لے پیون دی ہویلی چاہ سی جتنے تائیں زخم ویکسی نہیں توڑ دی آسی تیجے دی ویکھے نا پیون دے کپڑے ہاں تے لگی ہویا خون وقت فطرہ تے بھی رو رک دی نہیں دوڑ کیا گھل لگ سی پہلا سوال اسی کہیں مارے دی دوڑی تہیں گلے والے لگا مگر بائیں دور رک گئی تیری ہائی دی قسمیں معصومہ دی بائیں رکیاں دے حسین آدین اتھائیں کھڑ میں تیرے جھولی جبان دی جا بڑا ایک قدم دی پچھا ہٹی حسین پانچ تیر کھڑ گیا دی جھولی جبان آج دے بعد سینہ سمنواستے نہ لبسی تیرے گلے جتانگ رسی ہو سی تیرے کان زخمی ہو سنتے پھوپی انال شامنے جتے جال بھی اتھائیں میں بسم اللہ گناہ اتھائیں سامپا میں سجاد تے اوکھے سوال ننگ دے او صدقے ہو جام آنکھا چا ستا ہے میرے سجاد دی پارت ہوئی پانچ گلن بابے دی نال کی تھی انتے شمر اپنی آمد دی اطلاع دی ایک سکمینے آکے میں آگیاں تے دو جی گل کی تھی ادب سن سکو تا تیری جھولی جب بھئی آواز یہ آواز کہن دی یہ فرمایا تھی بے حیاد بلوالیا حسین آدم تیری اپنی دی کائنوزی کو یہ ہو یا تبتاو یا بلوائیاں نہیں میں دیا اوکھے بے لے آپ پہ آنیا اے بے حیاد جے آو گئی تدھی گنتو سا ترے سو یا میں ٹور ستر سمجھو تمیاں والی دے ملاج دے اس تو بڑا جملہ میرے کول کوئی نہیں اب آئچ لکی اوئی دی دا سارچون کے حسین آدم ٹور بلائے اے مسلم لیلہ یا لئی وابای وابا آفرین مرحبا جرکمل اللہ بی بی میری مدد کب سو وین سن دے پہ ہو نا آواز آندھی پہ یہ نا اے وین تا بلان دم دن جدہ پردیش مکان جلن علی مخدومہ آ جا دے بلان دو وین پہ درس دن مکان بھی مکمل مجلس جیڑا کچھ مناون واسطے مسائب پڑے اوشالہ کاتلن آل اٹھی مکان واسطے پڑنا آئی تے مکان ہو گئی دھی ٹورپئی تے پیو سجدے سر رکھا فرض کرو اس پاسے کناتان تے ادھے مکتالے دھی ٹوردی کناتان لے پاسے بابا جی وید دی بابے آگے پاسے چار قدم چاہے دی آتا ہی شمر چار ضربہ ماریا ایک ستر دینا جی بیان بڑا سونا کر دے دو ایک ستر تسا حسین دے زاکرہ دے حوالے پیا کرن زرب انہی لگ دی یہ تہ سارے جان دے زاکر عالم پڑ دن زرب لگ دی زرب ماری دی زرب دی ایک آواز جنہوں نہ سمجھ جائی ہوئے کال لگا بنے تراغ لگا جام ایسا خیل میاں والی کسے شہر اتھے من کھڑے جی کساب گوشت مارے ایک آواز آسی وہ آواز ہوں دی زرب لگن دی حسین دی شام تائیں جو کوئی آکھے آس مکہ رو کیا دی جدہ سمجھ زرب دی آواز جگہ چھڑے نہیں میں کو لگ دے واہ 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 مرحبا جر ملاللہ مرحبا جر منا سیدہ پنجوی زرب تو مسافر دی پچھا ہٹیے چھے درم واسطے اٹھ دے خنجر جہا تھپا گے رو رو کے گھڑیا دی ہاتھ کڑ میرے بیو دیا او ظلوفہ چھوم باش اندہ کاؤ مجوا دا کانڈ خالی وے اللہ 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 اٹھو بھائی چلو ایک سطر باندے بدلے بائی چاہ کھا ایک سطر میاں والی دے مزاج دو وین چل پڑا دی خنجر نپی آئے اس بے غیرت خنجر این چھوڑا یہ جو ماسو ما چھے قدم پیچھا وانجھنی مٹ دے چھوڑا پیم بے خنجر کھا چھوڑا